اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ون ایکس بیٹ ڈیپوزٹ پرابلمز کے بارے میں بہت سارے ویورز جو ہیں وہ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ میرا جو ڈیپوزٹ ہے وہ نہیں ہو رہا کسی بھی ایسے ڈیپوزٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کبھی لیمٹ کا ایشو آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے ہمارا جو ڈیپوزٹ ہے وہ سکس ایکس پولی ہمارے اکاونٹ سے کٹ گئے لیکن ون ایکس بیٹ میں ایڈ نہیں ہو رہا یہ جو تین چار کامن پرابلم ہے آج میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کا سلوشن بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور اگر آپ نے مزید ون ایکس بیٹ کے بارے میں ویڈیوز دیکھنی ہے جیسا کہ اکاونٹ کس طرح بنانا ہے ڈیپوزٹ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے مختلف میتھڈ کے ذریعے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گی اگر آپ جیس کیچ جیس کیچ آٹو ایزی پیسہ ایزی پیسہ فاسٹ ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سارے میتھڈ میں میں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو پرابلم آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو وان ایکس بیٹ میں ڈیپوزٹ جب آپ کرتے ہیں ریکویسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جب آپ ڈیپوزٹ میں آئیں گے یہ جو پرابلم آتا ہے یہ جیس کیچ اور ایزی پیسہ اکاونٹ میں آتا ہے کہ اگر آپ جیس کیچ اور ایزی پیسہ اکاونٹ میں جب بھی پیسے سینڈ کرتے ہیں یہاں پر میں ایزی پیسہ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا جو ایزی پیسہ اکاونٹ ہے یا جیس کیچ اکاونٹ ہے اس میں پچاس ہزار ڈیلی کی آپ سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس ہزار سے اوپر کریں گے تو آپ کی جو پیمٹ ہوگی وہ اکاونٹ سے سینڈ بھی نہیں ہوگی اور ریسیو بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے پچاس ہزار کی ایک ٹرانزکشن یا تین چار ٹرانزکشن کر لی ہیں تو سیم جو پرابلم ہے وہ اس اکاونٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وان ایکس بیٹ جو ہوتا ہے یہاں پر جو اکاونٹ شو ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وان ایکس بیٹ یوزر جو ہیں وہ ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں پہلی پچاس ہزار کی ٹرانزکشن پوری کر دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ ڈیپوزٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ ایرر آ جاتے ہیں اس کا بہترین سلوشن جی ہے کہ اگر آپ کو پرابلم آ رہا ہے جب آپ پیسے سینڈ کرتے ہیں لیمٹ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ بیک آ جائیں جب آپ بیک آئیں گے اس کے بعد کسٹمر سپورٹ پر آپ رابطہ کریں یہاں پر آپ رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ایرر آ رہا ہے پلیز نمبر چینج کر دیں تو وہ آگے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں گے نمبر چینج کی تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے ویٹ کرنا ہے دس سے پندرہ میٹ کے اندر اندر جو نمبر ہوگا وہ یہاں پر وان ایکس بیٹ کمپنی چینج کر دے گی اب اس پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے باقی اگر آپ کہیں کہ یار میں کسی طریقے سے پیمنٹ سینڈ کر دوں اگر لیمٹ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کا ڈیپوزٹ نہیں ہوگا جب تک نمبر چینج نہیں ہوتا اب دوستو جب آپ کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کریں گے نمبر چینج کرنے کی تو آپ کو بار بار یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ نمبر چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا جب بھی نمبر چینج ہوگا تو آپ فوراں جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کر دیجئے گا کیونکہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو جو نمبر چینج ہوگا اس کی ٹرانزکشن بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ لیمٹ بھی فل ہو جائے گی پھر بعد میں دوبارہ آپ کو ریکویسٹ جو ہے وہ ساب میٹ کروانے پڑے گی کہ نمبر چینج کر دیں کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا امید ہے آپ کو اس پرابلم کے بارے میں سمجھ آگئے ہوگی اب یہ جو پرابلم ہے یہ ایزی پیسہ فاسٹ جیس کیچ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں زیادہ آتے ہیں اب دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپوزٹ آپ کا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ فرض کریں آپ نے جیس کیچ اٹو کے ذریعے ریکویسٹ لگائی ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے ریکویسٹ لگا دی ہے آپ کو میسج آگئے آپ نے پن انٹر کر دی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس جو ہے وہ بھی کٹ چکا ہے لیکن آپ کے ون ایکس بیٹ اکاؤنٹ میں بیلنس شو نہیں ہو رہا یہ بہت کاملن پرابلم آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہر ون ہنڈڈ یوزر میں سے فائف جو یوزر ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ آیا تھا یہ جو پرابلم ہے جیس کیچ اٹو سے بھی آ سکت ایزی پیسہ اور جیس کیچ اکاؤنٹ سے بھی آتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایزی پیسہ میں اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ سینڈ کر دیں آپ نے ریکویسٹ لگا دی ٹرانزیکشن آئی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری ریکویرمنٹ فیل کر دی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس کٹ چک ہے اور آپ کے ون ایکس بیٹ میں شو نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے بیک آ جانا ہے کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ بتا دوں جب بھی یہاں پر آپ ڈیپوزٹ ریکویسٹ لگائیں جہاں پر ٹھیک ہے جب آپ ڈیپوزٹ ریکویسٹ لگا دیں آپ نے پیمنٹ سینڈ کر دی ہے تو آپ اس کے ایک سکرین شارٹ لازمی لے لیجئے گا کیونکہ بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس سکرین شارٹ ہوں گی پروو ہوگا تو بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ یار واقعی میں نے جو ہے نا وہ اس اکاؤنٹ پر پیمنٹ سینڈ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ نے سکرین شارٹ لازمی رکھنی ہے اب آپ نے کرنا کہے آپ نے یہاں پر ادھر پر کلک کر دینا ہے کسٹمر سپورٹ پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ان سے چیڈ کرنی ہے کہ میں نے اس ٹائم ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے سکرین شارٹ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کیا ہے لیکن میرے ون ایکس بیٹ میں جو ہے نا وہ پیسے شارٹ نہیں ہو رہے تو آپ کو جو جواب آئے گا ون ایکس بیٹ کی طرف سے وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ ای میل ہے آپ کیا کریں گے اس ای میل پر ایک مکمل میل بنائیں ڈیٹیل لکھیں گے میں نے جو ہے وہ ون ایکس بیٹ میں ڈیپوزٹ کیا ہے لیکن میرا جو ڈیپوزٹ ہے وہ ون ایکس بیٹ میں شارٹ نہیں ہو رہا حالانکہ میرے جیز کیش اکاؤنٹ یا ایزی پیس اکاؤنٹ مجھے اس میٹھوزٹ سے آپ کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ سے بیلنس جو ہے وہ کٹ چک ہے ٹھیک ہے تو وہ ون ایکس بیٹ آپ کو کیا کہے گی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ سینڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پروف سینڈ کریں گے آپ نے سکرین شارٹ پی سینڈ کر دینی ہے جو آپ نے یہاں پر لی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے میل کر دینی ہے جب آپ میل کریں گے تو ویدن پانچ سے دس گھنٹے کے اندر اندر آپ کی جو میل ہوگی اس کا ریپلے بھی آ جائے گا اور آپ کا جو ڈیپوزٹ ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا یہ جو پروبلم ہے بہت ساری یوزر جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ پاتی تو امید ہے آپ کو اس پروبلم کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی اماؤنٹ اکاؤنٹ سے کٹ چکی ہے آپ نے ڈیپوزٹ ریکویسٹ لگا دیا ہے ون ایکس بیٹ میں شو نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پر کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کریں گے یہ آپ کو ایک میل دیں گے آپ نے اپنی اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد سکرین شارٹ جو آپ پیمٹ سینڈ کی ہے ٹھیک ہے اور ڈیپوزٹ جو ہے ریکویسٹ لگائی ہے اگر ڈیپوزٹ ریکویسٹ کی آپ نے سکرین شارٹ نہیں لئی تو آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اس کی پیڈیا فائل اس کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ پروف سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ اکاؤنٹ سینڈ کریں گے اس کی ڈیپوزٹ جو سلپ ہوتی ہے وہ آپ سینڈ کریں گے اس کے بعد جب آپ یہ میل کر دیں گے نیکس ویدن پانچ سے دس گھنٹ کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ ریپلے آ جائے گا اور آپ کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ ون ایکس بیٹ میں شو ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نیکس جو پروبلم ہے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہو جاتی ہے یہ جو پروبلم آتا ہے یہ جیس کیش آٹو اور ایزی پیسہ آٹو میں آتا ہے زیادہ تار آتا ہے میں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر اگر آپ ایزی پیسہ یا جیس کیش کے ذریعے بھی ریکویسٹ لگائیں تو ریجیکٹ ہو جاتی ہوگی لیکن یہ جو پروبلم ہے زیادہ آتا ہے یہ جیس کیش آٹو اور ایزی پیسہ آٹو میں آتا ہے ابھی یہاں پر ایزی پیسہ آٹو بھی یہاں پر آپ دیکھیں شو ہو رہا ہے اب کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر ریکویسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر 1000 کی ریکویسٹ لگا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ ریکویسٹ لگ چکی ہے اب ہوتا کہ یہاں پر نیچ لکھ ہوا ہے کہ آپ کیا کریں اپنی جیس کیش جو ہے وہ ایز اوپن کر لیں اس کو 3 سے 5 میٹ تک کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر اپن نہیں کرتے جیس کیش اپلیکیشن یہ ریکویسٹ لگی رہتی ہے تو ہوتا کہ آدھے کھنٹے کے بعد 15 میٹ کے بعد یہ جو ریکویسٹ ہے یہ آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس جو فلیش ایس ایم ایس آتا ہے آپ اس ایس ایم ایس کو کینسل کر دیتے ہیں جب آپ کینسل کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یہاں پر جو سٹیٹس آ جاتا ہے وہ ریجیکٹڈ کا آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو میسج کی ذریعے بھی گائیڈ کر دی جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈیپوزٹ ریکویسٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے تو یہ سمپل سا پرابلم ہے باقی یہ اتنا جو ہے وہ خاص پرابلم نہیں ہے جب آپ یہاں پر میسج کو کینسل کر دیتے ہیں یا میسج آپ کو نہیں آ پاتا تو آدھے گھنٹے کے بعد ڈیپوزٹ ریکویسٹ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن اور ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مزید اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھے ٹیلیگرام پر ربطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے انسٹرگرام پر ربطہ بھی کر سکتے ہیں اور جو پرابلم آپ کو آ رہے ہیں اس کی آپ ایک سکرین شارٹ مجھے سینڈ کر دیجئے ٹیلیگرام پر تاکہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا سکوں اور باقی جو جو جوزر ہیں ان کے ساتھ وہ بھی سیم پرابلم آ رہا ہے تو ان کی بھی حل ہو سکے تو اب یہاں پر ویڈیو کینٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ